بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام مبارک سے منصوب ایک فلم بنام محمد دا میسنجر آف گوڈ ماظر اللہ 21 جولائی 2020 کو ڈاؤن سنیمہ والے اس کو سوشیل میڈیا پر ریلیس کرنے والے ہیں اس بات کو لے کر رضا اکیڈیمی کے ایک وفد نے حضرت مولانا سید موین الدین اشرف صاحب موین میاں کی قیادت میں ایک تین رکنی ڈیلیکیشن وفد نے وزیر مہراشت کے وزیر داخلہ اور بمبئی کے پولیس کمیشنر سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ یہ فلم ریلیز ہونے والی ہے اس کو کسی بھی طریقے سے رکوایا جائے رضا اکیڈیمی کا ایک ڈیلیکیشن ڈاؤن سنیمہ کے فاؤنڈر سے بھی ملاقات کیا اور ان کو بھی بتایا ان کو بھی سمجھایا کہ یہ فلم آنے سے پوری دنیا میں ایک انتشار پیدا ہوگا مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر اپنے نبی کی غستاخی ان کی کوئی شان میں توہین کرے یہ کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کرے گا اور آپ کے اس فلم کے ریلیز کرنے سے پوری دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا ان کو بھی یہ بات بتا دی گئی اب آپ حضرات سے یہ بتانا ہے غیور مسلمانوں سے میری یہ اپیل ہے کہ وہ مہراش کے وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ بمبئی کے پولیس کمیشنر صاحب اور دگر ازلا کے ایس پی اور ڈی ایس پی اور اعلیٰ حکام تک میمرندم کے ذریعے ایمیل کے ذریعے اپنی بات پہنچائیں اپنی ناراضگی کا اظہار کریں کہ ہر حال میں اس فلم کو بند کیا جائے اور کسی بھی صورت میں یہ فلم ریلیز نہ ہو اس قسم کا مطالبہ پورے ملک کے مسلمان کریں انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک تعالی ہم کو کامیابی عطا فرمائے گا میں آپ تمام حضرات سے امید کرتا ہوں کہ آپ یہ تمام کام قانونی طور پر پر امن طور پر کریں گے اس سے انشاءاللہ تعالی یہ فلم رکھ سکتی ہے بس آپ تک یہ پیغام پہنچانا تھا خدا حافظ و ناصر سلام علیکم ورحمت اللہ